اور تخلیق ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے جبکہ یہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس پر علیہ میں آئے سب کا دین اسلام تھا اگر ہم دعوت و تبلیغ کے منحج تھوڑا سا بدلتے ہوئے یہ کہہ دیں اگر ہم عیسائیوں میں جاتے تو یہ کہیں کہ ہم آپ کے پاس کوئی نیا دھرم اسلام لے کر نہیں آئے یہ وہی دھرم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اگر میں یہودیوں میں جاؤں اور آپ یہودیوں میں جائیں تو تھوڑا سا اپنا منحج دھرم کر یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے پاس کوئی نیا دھرم لے کر نہیں آیا ہوں یہ وہی دھرم ہے جو موسیٰ علیہ السلام موسیس لے کر آئے جب ہم ہم غیر مسلموں میں اپنے برادرانے وطن میں اپنے ہندو بھائیوں میں جاؤں یا آپ جائیں تو اپنا تھوڑا سو اسلوپ بدلتے ہوئے اگر یہ کہہ دے کہ یہ دین محمد رسول اللہ کا نہیں ہے جو ہم آپ تک لے کے آئے یہ وہی دین ہے جہاں دھرم کو کرشن جی اور رامچن جی نے دیا ہے جب اس میں خرافاتیں داخل کر دی گئیں اور اصلیت کی شکل بگار کی گئی اور کجرووں نے کجربی ملا دی تو اوریجنلٹی کو واقعی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اس دودھ کی شکل میں اور آخری نبی کی شکل میں پورا قرآن پڑ جائیے اللہ تعالی نے کہیں نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نیا دین دے کر بھیجائے نہیں کہا بلکہ قرآن کیا کہتا ہے سنی شرائلت من الدین ما وص بہی نوح والذ یوحین علیہ وما وص بہی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اناقیم الدین اے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو پسند کیا اسی دین کو مشروع قرار دیا اسی دین کے اسی دھرم کے نباز کا حکم ہم نے آپ کو دیا ما وص بھی نوحن جس دھرم کی جس دین کی وسیعت ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی تھی نوح گون ہے منوح پہلے منوح پہلی ہی انسانیت کا پہلا ہی رو ہندو دھرم کے اندر باقاعدہ تھا نوح کو منوح دھا گیا ہے اور جس طرح قرآن میں نوح علیہ السلام کے کشکی میں بیٹھنے کا ذکر کیا زمین سے پانی کے نکلنے کا ذکر کیا اور آسمان سے بارش اور ان کی قوم کو پانی کے اندر غرق سیلاف میں غرق کرنے کا ذکر جس طریقے سے قرآن لکھ لیا یہ پورا منو کے بارے میں منوح مرکی کے اندر آیا ہوا ہے کہ منوح کی پوری ذات پوری قوم سیلاف میں پانی میں ڈوب کر مر گئی یہاں تک کہ منوح اپنے پتر تک کو نہیں پچا پائے یہ منوح مرکی میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے پورا اگر ہم ہم کو یہ کہیں کہ ہم کوئی نیا دھرم نہیں دے رہے یہ وہی دھرم ہے جو منو لے کر آئے تھے تھوڑا سا مسلمان بھائی تو ناراض ہوگی منو کہہ رہا ہے منو آپ کو یقین دلاؤں مولوی جلجیس پر اب تک جتنے بھی کیس ہوئے ہیں کوئی بھی کیس کسی ہندو بھائی نے نہیں کیا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میری تقریریں کیا ہیں یوٹیوب پہ آپ سنتے ہیں لیکن آج تک میری اوپر کوئی کیس کسی غیر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں سب اپنوں کی طرف سے ہوئے اس گھر کو آگ لگ گئی تھوڑا سا اسلوب ہمیں بدلنا پڑے قرآن خود کہہ رہا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا تین دے کر نہیں دے جا یہ وہی تین ہے جو آپ سے پہلے ہم نے دھوکو دے کر بھیجاتا جس کی وحی میں نے آپ کو کر دی تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اور یہ وہی تین ہے جو لوگوں کے بعد اور آپ سے پہلے اسی تین کو ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر گئے تھے اور انساء علیہ السلام بھی لے کر گئے تھے یہی موسیٰ کا بھی دین ہے یہی عیسیٰ کا بھی دین ہے دیکھئے قرآن نے کتنے اچھے اسلوب میں کہہ دیا یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے آپ تو صرف ان پیغمبروں ان نبیوں کے دین کو جب ان کے ماننے والوں نے اس میں دگار پیدا گیا گربڑیاں پیدا کر دی اورشنیٹی کو ختم کر دیا بلکہ صاف صاف کہہ دوں کی توحید کی شکل بگاڑ دی اور اس کو ٹھیٹ ہندی میں اگر کہہ دوں ایک ایش ورواد میں بہوی پوجا کو اور بہو دیوبادیت کو شامل کر دیا ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تر بہت سے فیوی دیوتاؤں اور بہت سے خداوں کی جب پوجا کی جانے لگی تب اللہ رب العالمین نے اس توحید کو پر قرار رکھنے کے لیے ایک ایش ورواد کو اپنی اصلی شکل میں قائل کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا اور انت میں لاشت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اسی لیے آپ دیکھ لیجئے مول منتر میں کمی کمی بیشی نہیں ہوئی سارے دھرموں کا مول منتر ایک ہے سارے مذہب کا مول منتر ایک ہے سارے دھرم کا کلمہ بھی ایک ہے آج تک ایک ہے ایک چلا رہا ہے اور آج تک ایک ہے اور اسی کو قرآن میں ان شبزوں میں کہا ہے قُلِيَا حَلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا اَلَّا لَا لَا تُبَئِلَا لَا وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْعَا وَلَا يَتْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ قرآن اس بات کا اقرار کر رہا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ این آنسمنٹ کر دیجئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے آپ کہہ دیجئے یا احلَ الْكِتَابِ آئے اہلِ کِتَابِ آؤ آؤ آئے یہودیوں آؤ آئے حیسائیوں آؤ آئے زبور والوں آؤ کیوں لڑتے ہو دھرم کے نام پر کیوں لڑتے ہو ذات و قوم کے نام پر کیوں لڑتے ہو احلی اپنی اکشی چھاؤں کے نام پر کیوں لڑتے ہو مولمندر کے نام پر اور دھرم کے نام پر کیوں لڑتے ہو آئے یہودیوں آئے حیسائیوں آئے زبوریوں آؤ تعالو آؤ کہاں آؤ آؤ ہم تم ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جائیں آؤ ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جائیں آؤ ایک ایسے مول مندر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف تو ہمارے اور تمہارے ترمیان تمانتا رکھتا ہے ہمارے اور تمہارے ترمیان مسادی ہے ہمارے اور تمہارے ترمیان پر آپ رہے ہیں جو کلمہ تمہارا ہے وہی کلمہ ہمارا ہے تم سے کم اس کلمے کی بنیاد پر تو ایک ہو جاؤ کیوں لگ رہے ہو اور اسی لئے دیکھ لیجئے نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا اور پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے سب کے کلمیں بتا دیئے آپ دیکھ رہے ہیں پہلا منطر جو مول منطر ہے وہ بدلہ نہیں جا رہا ہے دوسرا جو بدل گیا جو نبی رہا اس نبی رہا نہ بھیا جاتا رہا لیکن مول منطر میں جو جان ہے توحید ہے جو ایک کشور باد ہے اس میں تقدیلی نہیں ہو رہی ہے اس میں تقدیلی نہیں ہو رہی ہے یہی کلمہ نو کا تھا منو کا کیسے بدل جائے گا آئیے منو کا کلمہ آج بھی ویدوں میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آج بھی اوڑ کسٹرمنٹ کورات میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آج بھی نیو کسٹرمنٹ انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے سب کے وہی کلمہ ہے کسی ہی انجیل میں تو یہ کہا گیا there is no God اور منو کا یہ کلمہ آج بھی موجود ہے اور اسلام کا یہ کلمہ آج بھی موجود ہے لا الہہہ اللہ لینگویج کا انکر ہو سکتا ہے ورنہ منت مطلب دیکھی there is no God کوئی خدا نہیں ہے ہے ہی نہیں لا الہہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ سوائے اللہ اکمہ برہما اس پرہانڈ کا رشیتہ اور رشناکار ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے دوسرا نہیں ہے میہ بالکل نہیں ہے نا نا جرا سا بھی نہیں ہے کنچن اتنا سا بھی نہیں ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھگ کا ایک ہی پربھو ایک ہی عشور ہوتا ہے یہ رگویج میں کھا ہوتا ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھگ کا ایک ہی پربھو ایک ہی عشور ہوتا ہے جس طرح اپنے پتی کو چھوڑ کر گھو سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیہ کہلاتی ہے کتنا ہارڈ جملہ ہے بیدگا ہم سے بھی اس ٹیج میں کہا جارہا تھا کسی کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے لیکن کیا کریں مجبوری ہو جاتی کبھی کبھی ہم لوگ دیں اب اس کو کیسے ہم بدلے جس طرح اپنے مرد کو اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے پتیوں کو بہت سے مردوں کو رکھنے والی پتنی نہیں ویشیہ کہلاتی ہے توائی کہلاتی ہے اسی طرح ایک پربھو کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں پر بلیف کرنے والا بشواس رکھنے والا ویشیہ سمان ہوتا ہے یہ ریوید میں لکھا ہے کہ کیا کروں اور یقین مانیے میں نے بہت افتے جملوں کو کڑھول کیا میں یہاں کیسے کیا اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے جس طرح پتی اپنے پتی کو چھوڑ کر پتنی اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے مرد رکھے ایک مرد کو چھوڑ دے اپنے اصلی مرد کو اور بہت سے رکھے تو وہ پتنی نہیں ویشیہ کہلاتی ہے کسی طریقے سے کہا گیا ہے ایک اللہ کو چھوڑ دے بہت سے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا ویشیہ سمان ہوتا ہے یعنی توائی کی طرح ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں قرآن نے بھی یہ بات کسی نہ کسی شکل میں کہی ہے کسی نہ کسی شکل میں کہی ہے لائن کی حسانی اللہ زانیتا اور مشرکتا زناکار آدمی کا نکاح کسی زانی اور پچلن عورت سے کراؤ یا کسی مشرکہ عورت سے کراؤ زناکار مرد کا نکاح مومنہ عورت سے نہیں ہونا چاہیے نیک عورت سے نہیں ہونا چاہیے زناکار مرد کا نکاح یا تو زانی اور پچلن عورت سے ہوتا ہے یا مشرکہ سے یہ اللہ نے زانیہ کا لطاہ مشرقہ سے کیوں کہا ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں جس طرح مشرق مرد یا مشرق عورت ایک دیوی دیوتا پر یقین نہیں کرتا ہے اسی طرح سے زانی مرد اور زانیہ عورت ایک مرد یا ایک عورت اکتفاہ نہیں جس طرح زناکار لوگ ایک سے زیادہ عورتیں رکھتے ہیں اور اسی طرح زانیہ عورت ایک سے زیادہ مرد رکھتی ہیں اسی طریقے سے مشرق بھی ایک سے زیادہ خدا اور ایک سے زیادہ دیوی دیوتاوں پر گلیب کرتا ہے اس لیے کسی نہ کسی شکل میں اس کو فران نے بھی کہا ہے کہ اس کی شادی زناکار مرد کی مشرقہ سے کراؤ یا مشرق یا زناکار عورت کی شادی مشرق مرد سے کراؤ کیونکہ دونوں میں سمانتہ پائی جا رہی ہے برابری پائی جا رہی ہے زناکار مرد یا عورت بھی ایک بیوی اور ایک ایک عورت اور ایک مرد نہیں ہوتا اسی طریقے سے مشرقہ بھی یہ خدا نہیں ہوتا کتنے صریح لفظوں میں کہتے ہیں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان پر آتا ہے اللہ نہ بتائیل اللہ وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے یہ سب میں ہے سب میں اللہ کے علاوہ کسی کی اور عبادت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہندو دھرم کے درے کتاب ہے گروڑ پوراں بڑا چف نام ہے ہم لوگوں سے بگڑ جاتا ہے گروڑ پوراں اس میں یہاں تک لکھا ہے نہ وہ برامہ وہ پردو نہ لکڑی میں ہے نہ پتھر میں ہے وہ نہ دھرتی میں ہے نہ چنجرمہ میں ہے نہ سور میں ہے وہ تو بھاؤ میں ہے احساس میں ہے مورخ لوگ لکڑی میں پر بھو کو ڈھونڈتے ہیں پتھر میں ڈھونڈتے ہیں مورخ لوگ ہیں وہ جو لکڑی میں ڈھونڈتے ہیں مورخ ہیں وہ لوگ جو پتھر کی مورتی میں پر بھو یہ نیشورش میں ڈھونڈتے ہیں مورخ یہ گروڑ پوراں کہہ رہا ہے کہ مورخ ہیں وہ لوگ پاگے میں بھولو میں سمجھتا ہوں اسی کو کسی نکتی شکل میں قرآن میں بھی کہہ دیا گیا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو جن سے حاجت روائی مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو یہ اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مکھی اگر ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر اڑ جائے چلی جائے مکھی کچھ چین لے تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے ضعوبت طالب والمطلوب ماننے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور 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 سے مانگا جا ہے بے بس بے بس سے مانگا جا ہے convenient اور صاف لبزوں میں کہیں و Pattern یہ ہوا ٹھے 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 ٹھا ترجمہ مانگنے والا بھی بھیکاری جس سے مانگ رہے گو بھی اوپر والے کا بھیکاری ہے تم سب فقیر ہو ساری چیزوں سے بینیاب پر قابل تعریف اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کا اللہ کے علاوہ سب فقیر ہیں انتم الفقرہ تم سب فقیر ہو اللہ نے صاف کریا یہ ہوا قرآن کی وایت جو ہمارے حدود حیو کی تصدیق کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ایک ہی کلمہ ہے ایک ہی کلمہ اور ایک ایک چیز اور بتا ہوں اللہ تعالیٰ نے لوح علیہ السلام کا نام لیا لیکن لوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ کو نہیں دلے گا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کونسی ہیں تورات عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل کی گئی انجیل اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا ہے کونسی کتاب اتری قرآن اللہ نے لوح کا نام ملیا لیکن لوح پر کونسی کتاب اتری پتا نہیں ذکر نہیں ہے موسیٰ کی قوم معلوم ہے یہودی عیسیٰ کی قوم معلوم ہے عیسائی محمد کی قوم معلوم ہے مسلمان مسلم لیکن نو کی قوم کونسی ہے پتہ ہی نہیں لیکن نو کی قوم ہے آئیے بخاری شریف کے حدیث میں جھوڑتے ہیں اللہ رب العالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین قوم انہوں سے سب نو علیہ السلام سے سوال کرے گا کیا انہوں ہم نے تمہیں جو دعوت دے کر جو پیغام دے کر بھیجا تھا کیا آپ نے اپنی قوم کے اندر وہ پیغام دے دیا ہے کیا آپ نے اپنی اس جنوٹی کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بایا اللہ رب العالمین کے سبوں کے بعد نو علیہ السلام کہیں گے اے میرے پروردگار اے میرے رب ہاتھوں نے مجھے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا میں نے اس کو پوری ایمان داری کے ساتھ اور امالت داری کے ساتھ ہاتھ وعدہ کر دیا ہے یقین نہیں آتا تو میری قوم سے پوچھ لے جب اللہ تعالی قوم انہوں سے سوال کرے گا بخاری کے الفاظ اللہ تعالی قوم انہوں سے پوچھے گا اے نو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئیتی تو قوم�وح جواب دے گی آیا اللہ میرے پاس جڑھانے والا تو آیا تھا میرے پاس کوئی سچیت کرنے والا تو آیا تھا کوئی اللہ کی عذاب سے جڑھانے والا تو آیا تھا قوحید کی دعوت لے کر تو کوئی آیا تھا لیکن آیا اللہ وہ کون تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا وہ مجھے نہیں معلوم یہ بخاری کیعディز میں لکھا ہے قومدوح کہاں اللہ کوئی آیا تو تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں مانو اب دیکھئے ہندوؤں کے بڑے سے بڑے پندتوں کو آپ بڑھا لیجی اکسپورڈ یونیورسٹی لندن میں چار دوست اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان ایک ہندو چاروں انڈیا گئے جو ہندو ہے چاروں دوست کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں اچانک ذکر چھل گیا ایک مسلمان سوال کر رہا ہے یہ میرا انسائی دوست ہے اس سے پوچھو کہ تم کس نبی کو مانتے ہو یہ کہے گا جیسس عیسائی علیہ السلام کو یہ ہمارا یہودی دوست ہے اس سے پوچھو کہ تم کس کو مانتے ہو پیگا موسیس مسائل علیہ السلام کو میں مسلمان ہوں اگر مست میں کوئی پوچھے تم کس نبی کو مانتے ہو تو میں کہا محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تو میرا سب نبیوں پر ہے لیکن پہر بھی کس کی کرتے ہیں اتحاد کس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے مجھے اپنے نبی کا نام معلوم ہے آئے کرشنہ تم بھی ہمارے دوست کو انڈیا سے بناوں کرتے ہو یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو تمہارا نبی کون ہے کرشنہ میلن خاموش اس مسلمان نے سوال کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر قرآن اترا ان کے نبی موسیٰ پر قرآن اتری ان کے نبی عیسیٰ پر اندیل اتری آئے میرے دوست کرشنہ تمہارے نبی پر کونسی کتاب اتری اس نے جھڑ سے کہہ دیا چار عوید وید آسمانی کتاب آکاشنے کتاب اس نے کہہ دیا اب دیکھئے اس مسلمان نے سوال گھما کر دیا آئے کرشنہ وید آسمانی کتاب بانتے ہو تم تو ہمیں معلوم ہے میری آسمانی کتاب قرآن ہے اس کو لانے والے محمد رسول اللہ ہے یہ عیسائی ہے یہ جانتا ہے کہ انجیل آسمانی کتاب اور اس کتاب کو لانے والا نبی عیسیٰ ہے اور یہ یہودی ہے یہ بھی مانتا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب دورات ہے اور اس کتاب کو لانے والے نبی موسیٰ ہے اے کرشنہ میں نے تمہاری آسمانی کتاب جو ہے بید ہے اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی عیسیٰ ریشی ملی پیغمبر میسنگر پروفیٹ کون ہے کرشنہ میں نے خرخاموش کہنے والا کتاب کو آسمانی ہے آکاشی ہے لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے ہمیں نہیں مانتا ہے آج بھی ہندو قوم میں کسی قوم ہے جس کو وید آسمانی کتاب کو مانتی ہے لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے وہ کیا ہمیں نہیں مانتا ہے اور قیامت کے دن نو علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ اللہ میرے پاس آسمانی کتاب کو آئی تھی درامے والا تو آئی تا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں مانتا ہے بخاری کی حدیث سے کسی حدیث کلیر ہو رہا ہے کہ ہو حقا ہے ہندو درم کا تعلق حضرت نو علیہ السلام سے کہہ رہا ہو میں ابھی بھی کلیر نہیں کہتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ کہ ہندو درم تو قوم نو علیہ السلام کی قوم کہے گئے لیکن بخاری کی حدیث سے جب بہت سے لوگ مسائل کا استضلال کہتے ہیں یہ میرا بھی ایک استضلال ہوتا ہے کہ مو علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی اللہ مجھے نہیں معلوم آیا تو تھا کوئی لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم اور ہندو درم ایک ایسی قوم میں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑھانے والا جبی تو آیا تھا کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم یہ مجھے نہیں معلوم اور پھر پھر سب سے پرانا دھرم پراشین دھرم ہندو دھرم اور مورتی کی سب سے پہلی پوجہ اور مورتی کی سب سے پہلی توسیہ اور اقنادت اور مورتی پوجہ سب سے پہلے اگر چلی ہے تو قوم نو کے اندر نو علیہ السلام کے انتخال کے بعد نو علیہ السلام کی قوم کے پانچ حضر ود بسوا یغوت یغوت نصر ان پانچ حضروں کی مورتیاں بنا کر سب سے پہلے مورتی کی پوجہ کی شروعات نو علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے نو کے انتخال کے بعد نو کی قوم سے ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر مورتی پوجہ سے نیچے کوئی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی بہت پراشین قوم ہے پرانی قوم ہے اور یہ اسی زمانے سے مورتی پوجہ کرتی چلی آرہی ہے بتائیے اسلوخ بدل دو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ کہتو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے نبی ہیں لیکن یہ وہ نبی ہے انہوں نے کوئی نیا دین نہیں دیا یہ وہی نے جو منو لے گرائے جو کرشن جی نے گرائے جو رام چندر جی نے گرائے رام چندر جی کا کیا دھرم گا آپ تو جانتے ہیں میری کسی تقریب میں دیکھ لیتے ہیں والمی کیا رامائن یہ والی نہیں یہ جو ابھی چلی گئی ہے ابھی لکھی گئی ہے کچھ دن پہلے تلسیداج جی والی رامائن کا تو وجود ابھی سے ہوا ہے زیادہ دن نہیں ہوئے رام چندر مانس کا پرانی رامائن میں دو ہزار سال پہلے لکھی گئی ہندو دھرم کے آستہ رقیدے کے مطابق دو ہزار سال پرانی جو کتاب ہے ان کی والی جی رامائن اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جب راوڑ سیتا کا حرم کر کے لے گیا اور ہنمان اور لکشمن جب تلاش کر کے سیتا کو لے کر آئے تو سیتا جی اپنے پتی رام چندر جی کا آشیبات لینے کے لیے ان کے پیروں پہ گر پڑی اور ان کے پیر چھونے لگی کہ مجھے آشیبات تو آپ کے آشیبات میں بچ گئی اور ہنمان جی نے اور لکشمن نے ہم کو راوڑ کے چندر سے نکال لیا اور بچا لیا اور راوڑ ہماری عزت پہ ہاتھ نہیں دار سکا یہ لوگ ہمیں بچا کر لائے تو رام چندر جی کے جب پیر چھوئے اپنے پتی کے جب پیر چھونے لگی تو والمی کے رامائن میں لکھا رام چندر جی نے اٹھا لیا اپنے پتنی کو پیر نہیں چھونے یہ گاندھا خڑا کر دیا رام رام آئے نمہ تیرے رام کا رام ہے اپنے پر والا جب آئے 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 سنسر بھاچہ میں رام رام آئے آئے جب آئے جب آئے تو اس کا ملک کالیے کے لیے کولیے کاتے کی کا ترجمہ ہو جاتا ہے رام رام آئے رام کے رام کو نمہ نمشکار کرو پر رام کرو سر جھگاؤ رام رام آئے نمہ رام رام آئے سنسر بھاچہ میں آئے سیتا تو میرے میرے پیر کیوں چھو رہی ہے میرے پیر کیوں پگڑ رہی ہے میرے سامنے کیوں جھگ رہی ہے میں تیرا رام ہوں اور رام کا رام اپر والا رام رام آئے نمہ سیتا رام کے رام کو پڑا کرو میں تیرا رام ہوں اپنے رام کے سامنے میں چھکو اس رام کے سامنے چھکو جو تیرے رام کا بھی رام ہے رام چندر جی نے اپنی فتنی کو پیر میں مچھونے دیئے اپنے سامنے سر میں جھکانے دیا اپنے سامنے چھکنے نہیں دیا رامائن کی یہ فنسی کسی نہ کسی شکل میں سنن نسائی اور اپنے ماجہ کے صفحات پر دے کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خیرہ شہر ہے کہاں بھی آئے کہہ لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے خیرہ شہر کے اندر یہودیوں اور حیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ ہفتہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ ہفتہ آ رہے ہیں جب جو لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے رسول کے لئے اللہ کے پیغمبر کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے جواب دے رہے ہیں ان کو بجائے منع کرنے کے آپ نے اسے سوال کر لیا آپ نے پڑھمایا کیا جب تم میری قبر کے پاس سے گدروگے تو کیا تم اسے سجدہ کروگے پڑھئے ابن ماجہ اللہ کے حبی کیا کہہ رہے ہیں ابودعوت کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے حبی صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے حبی مجھے اجازت بیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کرو یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں عیسائی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے نبی کو سجدہ نہ کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا تم میری قبر کے پاس سے گدروگے تو کیا سجدہ کروگے سوال ہو رہا ہے زندگی میں سجدہ کرنے کا میں مجھے اجازت بیجئے کہ آپ کو سجدہ کرو اور آپ تو شکر ہے انتقال کے بعد کی کیا میرے قبر کے اوپر سے گزرو گے پاس سے گزرو گے مطلب کیا تھا زندگی میں تو میں کرنے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں تو میں رو بلوں گا یہ شرک کے دروازے کبھی کھننا نہیں دوں گا میری زندگی میں تو کبھی ہم اپنے سامنے سور جھترانے نہیں دیں گے لیکن شکر ہوئی انتقال کے بعد کی ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہ لوگ نہیں میری خبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں چاڑنے کی جگہ نہ بنا لیں تو آپ نے فوراں سوال کر دیا کیا آپ تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے صحابہ نے کہا نہیں لائے کرنا بھی نہیں ایسا دیکھیں ابود آود کے الفاظ ایسا کرنا بھی نہیں میری قبر کے پاس سے گزرو تو اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا رام صدر جی والی بات کیا کہا میرے سامنے کیوں جھگ رہی ہے جھگنا ہے دھوپہ والے کے سامنے جھگ اپنے رام کے رام کے رما کر نمشہ کر جھوک اللہ کے رسول نے بھی یہاں کیا کہا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائن ہوتا اگر اللہ کے علاوہ یہاں سجدہ کسی کے سامنے سر جھگانا کسی کے سامنے جائن ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ دے اس حدیث نے کلیر کر دیا رام چتر جی نے بھی اپنے پتنی کو پیر میں چھوڑے دیئے یہاں یہاں کے رسول نے کیا کہہ دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے پتنی کو سجدہ کرے لیکن سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کیلئے ہے ہی نہیں بیوی کو بھی جائز دے یہ ہے سمانتہ یہ ہے برابری جو ہندو بھائیوں میں بھی اور ہمارے اندر بھی ہے اگر کتابوں کے آدھار پر قرآن و ویدوں کو لے کے چلے تو کبھی کوئی ہندو بھائی پراز نہیں ہوگا کبھی کسی مسلمان کو تکلیف دے ہوگی تکلیف کب ہوتی ہے جب پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے پولیٹیکل لیتا جب کھائیاں کھڑی کرتے ہیں اور بیواریں اچھا دیتے ہیں اچھا یہ مندر میں چوری گر نے آیا پانی پینے نہیں آیا اور مارا اور پیٹ رہے ہیں بتائیے کس نے دھڑائی دیتے ہیں پانی کے لیے بھی دروازیں بند کی جا رہے ہیں پانی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے کبھی غیر مسلموں کے لیے بھی دروازیں کبھی بند نہیں کیے ہم دیکھیں اور دیکھیں چپ 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 ہندو مسلم کی کھائی پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے جب کھڑی کر دی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے ابھی تل تل ہمارا دیش کہاں چلا گیا کہاں کھڑا ہے لیکن بھک تو لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ برداشت ہے ایک تو اندھا یہاں تک کہہ رہا ہے سو روپے ڈیزل کیا پیٹرول کیا اگر پانچ سو روپے بھی ہو جا تو موسلمانوں کے کام تو مرود دیا ہے ان کی ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے تاثب کو گھروا کیا میرے بھائیو وہ کہہ رہا ہے پانچ سو روپے پیٹر بھی پیٹرول ہو جائے سب بھی ہم پھوڑی رہی رہیں گے کیوں کیوں کی ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے مسلمانوں کی یہ نفرت کا حال پیدا نفرت اس حد تک پیدا کر دی گئی ہے دیش ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے تو یہ کھائی کیسے ختم ہوگی یہ کتابوں کے آثار پہ ہوگی یہ قرآن اور بیدوں کی روشنی میں ہوگی یہ ہندو درم اور اسلام درم دونوں کو رکھا جائے اور بتایا جائے کہ وہ یہ تمہارے یا ہمارے یہاں ہیں کہاں ہے کہاں ہے اس کے اچاروں ظلم کہاں ہے کہ ہمیں مارو آپ قرآن کھولیے پہلی آئند آپ سے کیا ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آپ رکھوید میں پہلا ہے امتر آپ کو کیا ملے گا رکھوید میں اگنی میلے اگنی مانی اگنی اگرولی اگنی سب سے پہلے شروع کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا پرارم کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا سب سے پہلے پہلے تھا اگلی جو سب سے پہلے تھا ہمارے ہاں پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہرمان انتہائی رحم کرنے والا ہے قرآن پڑھئے دوسری آیت کیا ہے الحمدللہ و بالعالمین دمام تاریخ اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالا نارے پر پرپرش کرنے والا رب ہے رگوے کا دوسرا منتر کیا ہے مہی دے وس سے سوی تو پریشتیィ مہی مہان ہے دے وس سے ہمارا ٹیوتا سوی تو جس کے لیے ساری کی ساری پریشتی پر شرسائے ہیں اب اس کا سرجمہ یہ ہوگا مہید عوض سے سبیتو پرشتو پی مہانے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تاریفیں ساری کی ساری پرشنسائیں ان منطروں کو دیکھتا ہی تو کبھی میں نے کہا تھا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی اوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ان دو مسلمانوں کو کتابیں کبھی الگ نہیں کرتی ہیں قرآن اور فید کبھی الگ نہیں کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پولٹیکل نیتہ ہمیں اور آپ کو یہ پوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ شارٹ کٹ میں کہتے ہیں پاپی پیٹ کا سوال ہے یہ پیٹ کی آن کیسے بجھے گی انہی کے نام پر تو روزی روپی کمائی جا رہے ہیں آپ پڑھئے قرآن کی پیسری آئے ہیں اوہمان الرحیم جو بڑا مہربان ہے انتہائی رہن کرنے والا ہے رگبیت کا تیسرا منطقہ آپ پڑھیں گے تو لکھا بسورو دیا مانا جو بڑا دیا لو ہے بڑا کرپا لو ہے اس کی کرپا اور دیا کی کوئی سیما نہیں ہے بسورو دیا مانا جس کی دیا کی کوئی سیما نہیں ہے بڑا دیا لو ہے جس کی اسیمت دیا ہے جو بے شمار رحمتوں کا مالک ہے اس کی رحمت کی اس کی کرپا کی اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے اور رحمان الرحیم تو بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے کہاں چلا گیا یہ ماما کیا کر رہا ہوں بھائی بیش میں مدھو چاچا کہاں جا رہے ہو ہم سب جھے چاچی کے پاس جا رہے ہو چاچی سو گئی ہوں گے چاچی سو گئی ہوں گے چاچی سو گئی ہوں گے اتنی رات میں وہ بچکے بیش میں سب چوچے گھر جا رہے ہیں چاچی وہ بھی سو گئی ہوں گے بسورو دیا مانا جو بڑا تیالو اور کرپاگو ہیں جس کی سیاہیہ کوئی سیما نہیں ہے کتنا بھائی ہی جا رہا ہے بھائی ہی جا رہا ہے جا بھی رہے تو محبت ہے ہونا چاہیے جلتہ سننا پہ فرد تھوڑی ہے گھر پہ جا رہے ہیں اچھی بات دیا گا اگر آدمی پوری رات جلتہ نمینا سنے اور سجر کی رمان جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات بھر کے جلجل سے بہت ہے پوری رات تو ڈھائی پہ جلتہ سوڑے اور دھر جا کے سوڑا اور فجر کی نواز نہ پڑھ لے تو سمجھ لو کہ آپ کا پورا پیسہ بیکار چوپٹ پٹ ایک ہی نہیں ہے ہماری نام ہے عمال میں اُلٹے پوراگار ہو لیکن فجر پہ اُٹھنے کی نیت ہو اے بھائیہ بیٹھ جاؤ ہمیں بھی کس شرف ہوتا بھائی تو کتنا پیار ہے دھرم کبھی بگاڑ نہیں سکھلاتے ہیں سن لیجے بہت صاف کہہ دو جس دھرم کے اندر بگاڑ ہو اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے توڑنا سکھایا جاتا وہ دھرم ہی نہیں ہے وہ دھرم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف سایا جاتا ہو وہ دھرم ہی نہیں ہے قرآن کریم انسانیت کی اور مانوتا کی سب سے بڑی مثال پیش کرتا ہے کیا کہتا ہے من قطل نفسن من قطل نفسن جس نے کسی نفس کو کسی منوش کو کسی انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی بدلے کی احمد بغیر کسی جرم کے اور بنا کسی غلطی کے اگر کسی نے کسی انسان کو کسی ایک منوش کو مار دیا ہندو مسلمان کی قیدنی میڈیا والوں لکھو ہندوستان کی اینکر کبھی کبھی اس کو بھی دکھا دیا کرو یہ اسلام کی شکشہ ہے لیکن تم نہیں دکھاؤ گی کیونکہ مودی نے جو چشمہ تمہاری آنکھ مودی کا لگایا ہوا چشمہ سے اگر تُو اندھی ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصو مول ویجن جیسا تو بیہار و پنگال کی کلیوں میں کھوم رہے ہیں وہ تو تاوہ و تولیق کا فریضہ انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے لگائے ہوئے چشمے نے تجھے اندھا کر دیا ہے تو اپنی آنکھوں کا اپریشن کرا لے موتی یا بند کا اپریشن کراو مول ویجن جیس کے بارے میں سوال کیوں ڈھا رہے ہیں جس کو آزادی دلانے میں سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں مسلمان اولادوں کی شہادت نہیں گئی ہوتی اور انہوں نے انہتہ دار پر اپنے سروں کو نہیں لکھایا ہوتا اور حاصل کے بندوں پر نہیں چھوٹے نہیں چھولے ہوتے تو آج سٹیش کا پتانے منتری بھی نریندر مودی نہیں ہوتا نریندر مودی کو بھی احسان ماننا چاہیے مسلمانوں کا جن کی قربانیوں نے اس دعش کو آزادی دلائی اور جس آزادی میں ملنے کے بعد آج سٹیش کے پتانے منتری بنے ہو یہ مسلمانوں کا احسان ہے ریس ایس کا احسان نہیں ہے تمہارے اوپر رشت ہندو پرشن کا احسان نہیں ہے تمہارے اوپر یہ احسان ہے مسلمانوں کا پتانے منتری تو بنے ہو یہ مرہول منتنا مسلمانوں کی اس احسان ہاتھ مانو ایسے نہیں بان سکتے ہو تو اپنے دل سے یہ قبول کر لو سرعام کہنے میں بڑی بیزتی ہو جائے گی اور آر ایس ایس والے کلتبے نکالنے آگے اس دل سے اکسپٹ کرنو کہ ہاں مولانا جرجیس نے جو کہا ہے وہ بلکل صحیح کہا ہے اگر اس دیش کو مسلمانوں نے اپنا فور بہادر قرمان قربانی دیکھر آزادہ ہی کرایا ہوتا تو آج اس دیش کے پردانے متنی نہیں ہوتے بلکہ انگریز ہی اس بھارت کے اندر ہوتے اور وہی انگریز کو چلا رہے ہیں یہ حالت ہے چلیے عادت ہے میں یہ تھوڑی سے جذبات میں پہکنے کی جب تک تک اتنا بولیں ہوں نہیں میرا کھانا بھی حضم نہیں ہوتا ہے تو ایک عادت ہوگی یہ پولیسی حالانکہ سب لوگ سمجھاتے ہیں کہ مت بولو اچھی باتی یہ سمجھانا بھی چلیے لیکن بولتے میں دروشی ہو جیتا تو کیا کھانا تو چلیے یہ تو ہو کہ ہوں پولیسی ہی رسالے آئیے تھوڑا سا معاشرین کی اسلام ہندو دھرم کے اندر اٹھارہ پرانوں کا وران ان میں تین پران بڑے مشہور ہیں بھاگبت پران کلکی پران اور بھی ہیں اب یہ میں نے بتایا تھا گروڑ پران مستصف پران بہت سے پران تین پران بڑے مشہور ہیں بھاگبت پران کلکی پران اور نبیوں کے پیغمبروں کے آنے کی بشارت اور بھوششوانیاں انہی دینوں کتابوں میں موجود ہیں ان دینوں کتابوں کے انصار دنیا میں لگ بھاگ چونسٹھ ہزار پیغمبروں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے کتنا چونسٹھ ہزار رشی مونی ہم لوگوں میں بھی کوئی ضعیف حدیث کے مطابق لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار کموبیش امبیاء اکرام آئے ہیں حالانکہ یہ کوئی حقیق شدہ بات نہیں ہے لیکن کموبیش نگا لیے ہیں یہاں چونسٹھ ہزار یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ تا تو کیلئر ہے کہ نبی دربی بہت آئے آئے دربی بہت سے نبیوں کلدے ہیں لیکن آپ سعجب کریں گے جتنے نبیوں کا نام پران میں آیا ہے پچیس نبیوں کا نام پران میں لیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی پچیس نبیوں کا نام لیا گیا ہے اور ہمارے ہاں ہاں محمد الرسول اللہ تو آخری نبی کہا گیا رک رک بھاگبت پرانوں کلکی پرانوں بھوش پران کے اندر ان تینوں کتابوں میں چوبیس رشی مہان بتائے گئے اور پچیس میں رشی مہان بتائے گیا ہے جو سب کے اند میں سب کے لیاست میں آئیں گے جن کا نام کلکی ہوگا نراشنس ہوگا انما ہوگا بہت سے نام ان کے بتائے گئے یہ نام ہوگا ان کا اور ان کی ایک پہچان کو بتائی گئے یہ خوب میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں آگے بڑھا رہا ہوں آگے بڑھا رہا ہوں آگے بڑھا رہا ہوں تدھستو شم بھلگرہ میں سو تو سواجی ہو جاتے منگ منگلہ چار بہولا پاپٹا بھی بچ جتا شریفت بھاگبت پران اسکند بارا بھیائے دو مندر نمبر پر سکھ 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 آسکتا جہالت جب عام ہو جائے گی جہالت عام ہوگی سب کا ہتگاری آئے گا اس وقت جہالت عام ہوگی یعنی جہالت بڑھ جائے گی تب اس عدیانتہ کو مٹانے کے لیے سب کا ہتگاری آئے گا سب کے ہتگاری سب کا ہتگاری مسلمان کا نہیں سب کا ہتگاری جیسے سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے ہندو اور مسلمان کے لیے الگ الگ سورج نہیں ہے ایک ہی سورج ہندو اور مسلمان سے کو ریسائی پورے دیشواسی بلکہ دنیا واسی کا جگت واسی کا وشو واسی کا ایک سورج ہے ایسے ہی انتیم مہارشی انتیم سندیشتہ جب آئیں گے تو وہ پورے جگت کے لیے ہوں گے پورے وشو کے لیے ہوں گے اور وہ کسی ایک دھرم کے وشیش نہیں ہوں گے ایک دھرم کے لیے خاص نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہر ایک مدھمت ہر پوری دنیا والوں کے لیے ہوں گے کام پتل ناس بشیروں و نظیرہ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور دھرانے والا بنا کر بھیجائے ہیں وما ارسل اللہ کہی لا رحمت اللہ علیہ وآلہ ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے ہیں تو پورے دنیا کیلئے آئیں گے نام بھی بزا دیا اس نے زیادہ اس پر شکر کیا ہو سکتا ہے موہ دان بکارم ناشم ویدھا یا پیت دے بے گا ان کا نام محمد ہوگا موہ بد ان کا نام محمد ہوگا اندیکارم ناشم ان کے آنے کے بعد دنیا سے اندھیرا مٹ جائے گا اندھیرا ناشو جائے گا موہ بدان اندیکارم ناشم وہ اندھیرے کو ناش کر دیں گے وہ اندھیرے کو مٹا دیں گے تدھستو شمبل کرام میں سوکت ہوا جیو جاتے ہیں وہ شمبل کرام میں شمبل مالشان اور گرام مالی گاؤں وہ شانتی والے گاؤں میں آئیں گے یعنی ال والا دل امین امن والا شہر ہے یعنی مکہ کی اندر وہ آئیں گے وہ مکہ میں آئیں گے شمبل کرام میز مکہ وہ مکہ میں آئیں گے شمبل کرام میں آئیں گے چار یوگ میں تین یوگ گزر جائیں گے وہ کل یوگ میں آئیں گے ستی یوگ گزر جائے گا تریتا یوگ گزر جائے گا دعا پاری یوگ گزر جائے گا جب اور کل یوگ ہوگا تو وہ کل یوگ کے اندر تشریف لائیں گے پتہ رہیں گے اتھ کل یوگ پر آئیں جنیشو اور اور کل یوگ کی پہچانی ہوگی جنیشو کھرگر میڑی ساری ساری جنتہ ددھو اور جاندھروں کی طرح ہو گئی ہوگی انسان کی طرح چکی ہوگی مانو تا ختم ہو چکی ہوگی انسان انسان کا دشمن ہوگا جاندھروں کی طرح ہو گئے ہوں گے اگوانو اتھ کل یوگ پر آئے جنیشو کھرگر میڑ دھرمت تر آر آئے اصلی دھرم کو جیت کرنے کے لیے صناتن دھرم کو زندہ رکھنے کے لیے آدم سے لے کر آخری نبی کا جو اس ویام جو صناتن و شاہ شاہ شرم چلا رہا اس کو باقی رکھنے کے لیے ستوین اس کی سچائی کو قائم کرنے کے لیے اگوان اتھ کل یوگ پر آئے گا ایشو مرشبہ طرف سے اتھ کل یوگ پر آئے گا اللہ انتیم رشی کو بھیجے گا نام بتا دیا کیا ہوگا محمد مرگ پر آنے کے بعد اندھیرہ ناش ہو جائے گا اندھیرہ بھی جائے گا کہاں آئیں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کب آئیں گے تین یوگ گزر جانے کے بعد سفی یوگ پیتا یوگ کل یوگ دعا پر یوگ گزر جانے کے بعد کل یوگ میں آئیں گے یہ کل یوگ ہی ہے اور کل یوگ میں آئیں گے اور کیا تھا دا چطور پیرات شاہ بھی کلیچیم اس دھرکی پر آنے کے بعد وہ این جوانی میں چالیس سال کی ایک عورت سے شادی کریں گے سالم پیپ کی رہنے والی ہوگی ہو سالم پیپ پہ ترجمہ ہوتا جزیرہ جزیرہ کی رہنے والی ایک اس طری سے وہ شادی کریں گے اور جس آر سے وہ شادی کریں گے کرنے والا جوان ہوگا این جوانی میں شادی کریں گے اور جس سے شادی کریں گے اس کی عمر چالیس سال ہوگی ہوگی محمد رسول اللہ نے جزیرے کی جزیرد العرب کی سب سے امیر عورت خدیجہ سے نکاہ کیا تھا اہم جوانی میں 25 سال کی عمر میں کیا تھا اور جس نے شادی کی اس کی عمر 46 سال کی تھی 40 سال کی عمر کی عورت نے شادی کی تھی شششم ششو اس اس عورت نے اس کے چھے بچے پیدا ہوئے کیا رہ گیا کچھ رہ گیا اس عورت سے محمد رسول اللہ کے چھے بچے تھے چار لڑکیاں دو لڑکے چار لڑکیوں کے نام زینب دوسری کا نام رکیہ تیسری کا نام امی قصوم اور چونسی بیٹی کا نام فاطمہ اور دو بیٹے ان سے پیدا ہوئے ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام میرے بھائیوں طیب و طاہدین کا لقب ہے میرے بھائیوں درہا خوڑو حق اللہ یہ دو بیٹے طیب و طاہدین کا لقب تھا ایک آسے میں گبت اللہ یہ دو بیٹے پیدا ہوئے چار بھی دیا اور ہندو دھرم کی کتاب کل کی قرار و بھاگ قرار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ چالیس سال کی اس قریصے عورت سے شابی کریں گے اور اس عورت سے اس کے چھے بچے پیدا ہوگے اس عورت کو جوڑنے کے بعد اس روحیت سے پرواہروں پدو بندو دیودشاہ اس نبی کی اس کلکی کی اس اسری کو جوڑنے کے بعد وہ ٹوٹل بارہ بیویاں ہوں گی بارہ پتنیاں ہوں گی لیجئے بارہ بیویوں والا اگر پوری انسانی تاریخ میں تم اپنے چونسل ہزار رشید ہونی جوڑ لو اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق جو چاہے صحیح و موضوع حدیثی کیوں نہ ہو لاکھ ایک لاکھ سوا و لاکھ ہم بھی آئے کرام کی تاریخ میں ہم دیکھ کے ہیں تو ہمیں بارہ بیوی والا کوئی نہیں ملتا ہے ہم جب سلیمان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے جاؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کی ایک ہزار بیویوں کا ذکر ملتا ہے راجہ مہاراجہوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 3300 پر رکھنے کا رواج دایا ملتا ہے ہم میرے بھائیوں رام چدر جی کی تاریخ پڑھتے ہیں تون کی ایک پتنی سیتہ کا ذکر ملتا ہے کرشن جی کی بھی ایک ہی پتنی کا ذکر ملتا ہے ہم نے تاریخ دیکھ کے پر یہ جس علیہ السلام کی حسد حسد وعباؤں تون کی شادی نہیں ملتی ہے وہ بیر شادی کیے ہوئے سلیف پر لکھا دیئے تمہاری عقیدے کے مطابق اور ہماری عقیدے کے مطابق زندہ آسپان پر اٹھا لیے گئے ہیں وہ قربر کا یامتھر آئیں گے کانے دچال کا خاتمہ کریں گے ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں ہجنا نہیں چاہتے ہیں ہم دیدوں کے منطر سے میرے بھائیوں یوں آؤ کتنا کچھ کرنے کی بات کا وہ اوڈ کی سواری کرے گا یعنی ہم پسکی میں آئے گا جہاں اوڈ کی سواری ہوگی اطلاق نبی اوڈ کی سواری کیا کرتے تھے اوڈنی کا دودھ بھی پیا کرتے تھے اور اوڈنی جزیرت العرب ریگستانی علاقے ہی میں پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آخری نبی ریگستانی علاقے میں آئے گا جزیرت العرب میں آئے گا اور اس کی بارہ بیویاں ہوں گی بارہ بیویاں ہوں گی بارہ بیویاں والے سرے محمد رسول اللہ لگر آتے کرشن جی کی ایک پتنی کا کا آدھار جو ہم نے بتایا ہے مہا بھارت سے لیکن ان کی پتنیوں کا اگر ذکر پڑھیں گے مہا بھارت کا دوسری جگہ لکھا ہے کہ سولہ آدھار ایک سو آٹھ سب سے زیادہ پتنیوں کا ورنم اگر ملا ہے تو کرشن جی کی اس سے لوگوں نے اس پہ گانا بھی بنایا چاروں طرف گویاں پیچھ میں کنائیاں گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے بیویاں زیادہ ہونا یہ غلط نہیں ہے پتنیوں کا داتا رکھنا غلط نہیں ہے لیکن سوال جی کی باہت